آج میں بناؤں گی مسالے دار بیگن کا بھروا یہاں میں بیگن کا سٹم کٹ رہی ہوں اگر آپ کٹنا چاہتے ہیں تو کٹ سکتے ہیں ورنہ رکھ بھی سکتے ہیں پھر اسے چار بھاگ میں کٹ دیجئے اتنا اندر ٹک کٹ دیئے کہ سارا مسالہ فل ہو جائے سارا مسالہ فل ہو جائے ایک برتن میں پانی بھر کے اس میں ایک چمس نمک ڈال دیں اور اس میں سارے کٹ ہوئے بیگن کو ڈبا کے رکھیں اور ساف بھی کر دینا اب ایک مکسی جار لے کے اس میں بھونے اموم فلی کو ڈال دیں پھر اس میں لسن چھلا ہوا ڈال دیں اور جیرہ بھی اسے اچھے سے پیس لیں پیسے اموم فلی میں لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر ایک چمس گرم مسالہ آدھا چمس ہلتی پاوڈر ایک چمس نمک تھوڑا سا امچور پاوڈر اگر نہ ہو تو آپ نیبو کا رس بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ڈال کے اسے اچھے سے ملا دیں اب اس مکسر کو ہم بیگن میں فل کر دیں گے دھیان رکھئے آپ کو اچھے سے فل کرنا ہے اور اسے دبا کے ٹائٹ کرنا ہے ورنہ پکاتے سمیں مسالہ بیگن سے بہار نکل جائے گا آج ہم بھروے کو ککر میں بنائیں گے اس میں چار چمس تیل ڈال دیں تیل ہلکا سا گرم ہونے کے بعد سارے بیگن کو دھیرے دھیرے سے اس میں ڈال دیں میرا کوکر تھوڑا چھوٹا ہے اس لیے میں نے اسے پاس پاس رکھے ایجسٹ کیا ہے آئل جب ہلکا گرم ہو جائے تو اسے ایسے ہی ہر طرف سے سیکھنا ہے اب یہاں میں تھوڑا سا پانی آٹ کر رہی ہوں تاکہ مسالہ جلے نہ اور ککر میں ایک سیڈی پڑھنے کے بعد ہی بند کر دیں دیکھئے کتنا سوادست بنا ہے بیگن کا بھروہ تینکیو فور واتنگ میری ویڈیو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو سسکرائب ضرور کرنا اور اس ریسپی کو اپنے فرنگ سے ضرور ضرور شیئر کرنا تینکیو با بائی